گلی گلی میں شور ہے سارا ٹپر چور ہے میں گلائی کافیاں بے شرم آدمی تمہارے باپ کا پیسہ ہے تو دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک اور فنی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں دوستو کہتے ہیں کہ باشاور لوگ ازادی پسند ہوتے ہیں اچھی قوم ملک بناتی ہے اور بری قوم ملک کو لے کر ڈوب جاتی ہے اور پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج پاکستان کا ہو چکا ہے جہاں ڈانس کرنے پر انام اور جہاد کرنے پر سزا دی جائے تو وہاں محمد بن قاسم نہیں بلکہ آلہ درجے کے کنجر پیدا ہوتے ہیں یہاں ہر کوئی خود کو حاجی سناولہ مانتا ہے اور اپنے اندر ہی اندر خود کو سب سے زیادہ اماندر کہتا ہے ایک طرف فلسطین مدد کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو پکار رہا ہے اور دوسری طرف یہاں وان ٹو فائیو اور ایک پلیٹ چاولوں کے جکر میں ہمیں کس تاریخ کو فیرون کو ویلکم کر چکے ہیں دوستو آپ نے ہمارے سیاستدانوں کے بہت سارے مزاہر کی سے سنے ہوں گے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی پولیٹیشنز کی بہت ساری فنی ویڈیوز دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا موڈ بھی ایک دم سے ترو تازہ ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں تو ویڈیوز میں تو کچھ اور نظر آتا ہے لیکن اب ذرا عوام کا حقیقی جواب سیاستدانوں کے لیے کچھ ایسا ہے دوستو نون لگ والوں کے کرنا میں کچھ ایسے ہیں کہ وہ جہاں بھی پی ٹی اے کا پوسٹر دیکھتے ہیں اتار کر نیچے میاں صاحب کے کردار کی طرح گرا دیتے ہیں لیکن اب ذرا دیکھیں کہ پی ٹی اے والے بھی اپنے پوسٹر کھمبوں پر لگانا شروع ہو گئے ہیں دوستو ہر بار بلاول جانی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر ڈالتے ہیں جس وجہ سے وہ سوشل میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں اب ایک بار پھر وہ انٹرنیٹ پر الیکشن سے زیادہ گردش کر رہے ہیں پنجاب میں مسلم لی کا نشان تیر ہے شیر ہے یہ تو اب دیکھ سوشل میڈیا پر چلے گا کون ہی ہیں کہاں سے آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جوانی جب آتی ہے بہت ساری چیزیں لے کر آتی ہے جیسے کہ بلو رانی جوان ہونے کے بعد اب گصہ بھی کرنے لگ گئی ہے پس اب ہم برداشت نہیں کریں گے اب میں موجود ہوں شہید بی بی کے وقت اے ہٹ جائیں گے سمجھ لو جان لو ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے دوستو سیانے لوگ کہتے ہیں کہ شعور بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو لیپٹوپ بانٹنے سے کوئی سائنسدان نہیں بن جاتا امران خان نے تو ہمارا سارا پروگرام وار دیا ہے ہمیں الیکشن لڑنے کے قابل بھی ہے نہیں چھوڑا ہم جدھر جاتے ہیں لوگ چور چور نعرے لگاتے ہیں اب اس ویڈیو میں میاں صاحب بلٹے ہاتھ کے بجائے سیدھا ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے ہیں دوستو ہمارے ڈیزل بابا پتہ نہیں کس سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں کہ باتروم جانے سے پہلے بھی سیکیورٹی گارڈ سے وہاں کی چیکنگ کرواتے ہیں اب اس اگلی ویڈیو میں مریم بی بی پورے پروٹوکول میں ہیلیکوپٹر پر آتی ہے لیکن آگے استقبال کرنے کے لئے کوئی بھی نہیں ہوتا اب اس اگلی ویڈیو میں ڈیزل بابا پتہ نہیں کون سی لائن پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ باقی بیٹھے سیاست دانوں کی دھوتی گیلی ہو جاتی ہے دوستہ یہ بیزتی کا سلسلہ صرف میاں صاحب پر ہی محدود نہیں بلکہ اب مریم بی بی تک بھی بات آ چکی ہے دوستو ہر بندہ اللہ تعالی سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ ان کی مشکلات کو دور کرے لیکن چھوٹے چیتن خود الٹا بول جاتے ہیں دوستو اگر ایکٹنگ کا وارڈ دیا جائے تو ان محترمہ کو ہی ملنا چاہیے اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ تعلیم اور شعور دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں نون لیگ والے ویلکم کی جگہ ویلوک میں لکھ ڈالتے ہیں دوستو باقی کی ساری پارٹیز صاف اور شفاف الیکشنز مانگتی ہے لیکن اگر الیکشن صاف صاف ہوئے تو یقینا جیت پی ٹی آئی کی ہی ہوگی ایک ایسا الیکشن چاہیے جو فیر اینڈ فری ہو اور جس کا نتائج جو ہیں وہ سارے تسلیم کریں نتیجے کے اگلے دن لانگ مارچ کھڑے ہو نتیجے کے اگلے دن پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں دوہزی صاحب 2018 میں تو شاید آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں ابھی آپ چاہتے ہیں فیر اینڈ فری ہو کیونکہ فیر اینڈ فری ہوگا تحریکن صاحب کو بھی لڑنے کا موقع ملے گا کہاں جیت پائیں گے آپ؟ پروگرام تو وڑ گیا اب ذرا اس بے وقف بندے سے ملے جو پورے پاکستان کو نواز شریف کا با بنا ڈاتا ہے پنجاب کا بیٹا بختون خوا کا بیٹا وہ سندھ کا بیٹا پنوچستان کا بیٹا کشمیر کا بیٹا گلگت کا بیٹا ارے پاپ رے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے تمہارے پاپ کتنے ہیں دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کے اینڈ کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شیئے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھیں